کیا وجہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پرانی آسمانی کتب میں جو تحریفات ہوئی ہیں ان کو درست کرنے کی کوشش نہیں کی کیا ان کتابوں میں جو تحریفات ہیں ان کو درست نہیں کر دینا چاہیے یا ان کو کل ادم قرار نہیں دے دینا چاہیے میں نے بڑی دکت نظر سے زندگی بر جس طرح قرآن کا مطالعہ کیا ایسے ہی تورات کو پڑھا ہے ایسے ہی انجیل کو پڑھا ہے ایسے ہی زبور کو پڑھا ہے تو میں ہمیشہ پوچھتا ہوں کہ وہ تحریفات کہاں ہیں اصل میں لوگ ایک چیز سے واقع نہیں ہیں وہ اس بات سے واقع نہیں ہے کہ یہ جو بائیبل ہے یہ ساری کی ساری الہامی کتاب نہیں ہے بائیبل اصل میں جیوش ریلیجنس لٹریچر ہے اس میں بنی اسرائیل کی تاریخ ہے اور بیچ بیچ میں الہامی کتابیں بھی ہیں تو لوگ اس تاریخ میں جب بعض مسک شدہ چیزیں پڑھتے ہیں تو وہ خیال کرتے ہیں کہ یہ تو تحریف ہوئی ہوئی ہے وہ ہسٹری ہے یعنی مثال کے طور پر اگر آپ بائیبل کو لے تو اس کی جو پہلی چار کتابیں ہیں وہ بنی اسرائیل کی تاریخ ہے وہ بنی اسرائیل لکھی ہے اس کے بعد ڈیٹرانومی ہے پانچویں کتاب تصنیہ جس کو کہا جاتا ہے تورات وہ ہے اصل میں اسی طریقے سے بعد میں جو ہے سلاتین ہے سیمول ہے وہ ساری کی ساری ہسٹری ہے جتنی بھی ہے تو اس ہسٹری میں بہت سی غلط باتیں بھی ہیں بہت سی بہت تکلیف دے باتیں بھی ہیں پیغمبروں کے بارے میں بھی ہیں ان کی تصیح ان کی وضاحت حضرت مسیح نے بھی کی ہے اور وہ انجیل میں موجود ہے اور ان کی تصیح یا ان کی وضاحت قرآن نے بھی کیا اور وہ قرآن نے مولیتا ہے سی جز کا سی جز کی enters